پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں جل سکتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے سائفر والی اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف علوی تب کے وزیراعظم امران نیازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ فستائیت کی مثال ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا رد عمل کہا جمہوری معاشروں میں ایسے فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں ملک میں آئین بھی ہے اور عدالتیں بھی صرف آمیرانہ سوچ پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہی ایسے غازبانہ فیصلے کر سکتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مائی کے کیسز کے سماعت بانی چیئرمن کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری میں تو اسلام آباد میں تھا شیشے توڑ کر مجھے گرفتار کیا گیا پر امن دنوں پر گولیاں چلائیں گئی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا جیس گھر میں چاہتے ہیں گس جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا عدالت میں بیان آپ کی تمام باتیں سننے یہ کاربائی میں لکھوں گا نو مائی کو گراؤ جھلاو کیس میں اہم پیش رفت انصداد دہشتگردی عدالت میں سماعت پی ٹی آئی کے راہنما اجاز احمد چودری عمر سر فراس چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک ایک مقدمے میں زمانت منظور پواد چودری حافظ پر حتباس اور باس قیوم کی ابوی زمانت میں بیس جولائی پر قوسی تانہ شادمان کو جلانے کا کیس اشام احمد خوریشی پر فرد جرم آئیت پیچی آئی راہنما کو کور لکپت جیل پیش کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے آئندہ سماعت پر دواہوں کو طلب کر دیا پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھڑتیوں کا کیس شادی پرویز الہی اور شریف ملزموں پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی سابق وزیراعلا بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے میڈیکل پیش عدالت میں حاضری سے استثنہ کی درخواست دائر ادھر میڈیا کو اشتہارات جاری کرنے کی انکوائری میں انٹری کرپشن حکام نے پرویز الہی کے بکلا سے اس سوال نامہ طلب کر لیا سابق وزیراعلا کو طلبی کا ایک اور نوٹس جاری کرنے کا پیسلا سنیت اتحاد کاؤنسل کے رکن جنید افضل ساہی کو فیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی لاہار ہائی کورٹ کا رکن پنجاب اسمبلی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست اور سمات کی بجلی کا بلہ ہے بطالیس ہزار رپے بطالیس ہزار رپے ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بطالیس ہزار رپے کہاں سے بجلی کا بلہ بھرے کم کرنا چاہیے نا غریبات میں کیا کرے گا بچوں کے لئے روٹی کمائے گا کیا کرے گا یہ ہر چیچ ہے نا یہ لوگ مینگا کر رہے ہیں غریب کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ نا فائدہ سوچ رہے ہیں غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہو جا پانچ چھ سو سات سو رویہ کماتے ہیں اور بیس بیس ہزار رویہ ہمیں بلا تک کیسے ہم مینیج کریں مہانہ دو سو یونٹ والے گھرے لسارفین تین ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنہ اطلاع کی یکم جلائی سے ہوگا بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر شہری آگ بگولا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پٹرولی مستوات بھی مہنگی ہونے کا انکان پٹرول کے فری لیٹر قیمت میں ساڑھے سات روپے تک اضافہ متوقع ڈیزل تین روپے بہتر پیسے مٹی کا تیل دو روپے انتالیس پیسے تک مہنگا ہو سکتا ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا اطلاع آج رات بارہ بجے سے ہوگا مہنگائی کا موزور گھوڑا بے لگام انتظام یا نکل ڈالنے میں ناکام سرکاری ننخوں میں سنو سبزیوں کے بڑھ گئے دام ادرک چھے سو پندرہ لحسن چار سو اور مٹھ تین سو روپے کلوں میں پروخت ہونے لگے انگوڑ دو سو نوے فالسہ دو سو ستر اور آڑو دو سو روپے کلوں میں دستیاب مہنگائی کے نام پر لوٹ مار ناجائز منافع خور ہوچیں تیار اسسٹنٹ کمیشنرز کی شہر بھر میں کاروائیاں خلاف ورزی پر سترہ دکاندار گرفتار پندرہ کے خلاف مقدمات دو لاکھ روپے کے جرمانے میاری اور سستی اشیاء کی فراخنی کے لیے مسلسل مانیٹرنگ ڈی سی رافہ حیدر کہتی ہیں سرکاری ملخوں پر عمل درامت یقینی بنائیں گے پورڈ آثارٹی کا جالسازی کے خلاف لاہور زون نے کریک ڈاؤنگ ایک ہزار چار سو ملک شابز فونڈ اور ڈیری یونٹس کی چیکنگ کی گئی سات ماروپ ریسٹورنس اور ڈیری یونٹس سیل کر دیا گئے پانچ ہزار دو سو نوے لیٹر دودھ اور دو سو چوبیس لیٹر ناقص آئل طلب کر دیا گیا جرمانے بھی آیت کیے گئے آٹھ محرم شہنشائے باوفا حضرت عباس رضی طالعہ انہو علمدار سے منصور شہر میں چار سو پچھس مجالس اور ستاسی جلوس اندرون موری گیٹ سے برامت ہونے والا جلوس اناکلی پہنچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی لوہا فانی اور سینہ کو بھی سیکیورٹی کے لیے پانچ ہزار سے زائد پولس افسر اور اہلکار تائنہ یوم ایشور کا مرکزی جلوس نیسار حویلی سے کل رات کو برامت ہوگا مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا دوسرا بڑا جلوس پانڈو سپریٹ اور تیسرا قصر بطول شادمان سے برامت ہوگا ٹریفک پولس نے پلان تشکیل دے دیا یوم ایشور کی سیکیورٹی کے لیے انتظامیاں تیار سیٹی ڈیویجن پولس رینجرز اور پاک فوج کا مجھترکہ فلیگ مارچ لوہاری گیٹ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس سیٹی ہیڈکوارٹر پہنچ کر اختتام پذیر فلیگ مارچ میں سیٹی ڈیویجن کے سیٹی ڈیویجن کے ایسے چوز اور ڈالفن سکوٹ کی بھی شرکت ذلہ انتظامیاں نے جوم ایشور کے انتظامات مکمل کر لیے نمی اور دستی محرم کو ڈبل سواری پر فابندی فوج اور رینجرز کے دستے بھی تائینات ہوں گے جلوس کے راستوں پر کیمرے نسٹ کے جائیں گے تجابزات کو ہٹا دیا گیا سینکڑوں پر پیچ ورک مکمل کر لیا گیا جلوس اور مجالس کی کنٹرول روم سے نگرانی محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے پرم انعقاد کا مشن آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھا دی آر پی اوز ڈی پی اوز کو سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کا حکم کہا کنٹرول روم سے سیکیورٹی انتظامات کی لمحہ بلمحہ نگرانی یقینی بنائے لیسکو کا نو اور دس محرم کو بجلی کی لوڈ چیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ تمام انتظامات مکمل ترجمان کا کہنا ہے کہ امام بارگاہوں اور جلوس کے روڈ پر بجلی کی بلا تاتو الفراہمی کو یقینی بنائے جائے گا مرکزی جلوس کے روڈ پر خصوصی ٹیمیں ڈیوٹی سر انچام دیں گی سیکیورٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز کی زیر صدارت اجلاس ڈاکٹر رزوان نصیر نے یوم آشور کے انتظامات کا جائزہ لیا ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں محدود کر دیں کہا یوم آشور پر ایک ہزار سے زائد اہم مقامات پر ریسکیو ٹیمیں تائنات ہوں گی حسینیوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا محرم الحرام کے مراسلت سے خصوصی ٹرانسمیشن آنا منل حسین آج مسابقہ میں محمد آزم فراز نے تیس میں سے پندرہ نمبر حاصل کیے محمد آن حیدر آبدی بیس نمبر کے ساتھ سبقت لے گئے دیکھتے رہیے پروگرام آنا منل حسین روزانہ دفہر ایک بچ کر تین منٹ پر شرف نیو نیوز پر ایف بی آر میں کرپشن اور افسروں کی لاپرواخی ریونیو کا حدف پورا نہ ہو سکا بی سی او افسر زیر اطاب کھڑے لائن لگا دیئے گئے ایف بی آر مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کے لیے حدف سے ایک سو نو عرب پیچھے رہ گیا کھاؤ پیل موج کرو بورڈ آف ریونیو میں سہولتوں کے فراہمی کا منصوبہ تاخیر کا شکار نئے دیواروں میں درادیں پر گئی ٹائلز توٹ پھوٹ گئیں بیس کروڑ کا منصوبہ ایک عرب تک جا پہنچا دی جی ایم ای کی رپورٹ میں ٹھیکے دار اور سی این ڈویو کے ناکس کارکندگی سامنے آ گئی کہنا میں انتظامیاں کی غفلت اور ادم دلچسپی سات سال گزر گئے سپورٹس کمپلیکس مکمل نہ ہو سکا امارت تباہ ہونے لگی مہنگے جنریٹرز خراب حکومت کا فیملی پلیننگ کیلئے علماء کرام کی خدمات لینے کا فیصلہ علماء کرام خطبات میں خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق آگاہی دیں گی تسلی بخش کارکندگی پر ہر خطیب کو پانچ ہزار روپے مہانہ عزازیہ ملے گا غیر تسلی بخش کارکندگی پر علماء کی خدمات ختم کرتی جائیں گی محکمہ بھمود عبادی نے منصوبہ تیار کر دیا پنجاب میں سولر پینلز کا کارخانہ لگانے کی کوششیں تیز وزیر سنت و تجارت چودی شافح حسین سے اقوام متحدہ کے نمائندے رانا واجد کی ملاقات زراعت ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایکوا فارمنگ میں اشتراک پر بھی تبادلہ خیال صوبائی وزیر نے کہا سرمایہ کار آئیں ہر سہولت دیں گے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس نواز صریف انسٹیٹوٹ آف کینسل ٹویٹمنٹ اینڈ سنکٹر کے قیام کے لیے فنڈز کی منظوری پنجاب نے زراعت کی ذرائع کی تحقیقات کے لیے چھپن کروڑ روپے منظور کر لیے گے چیرمن نبیل احمد نے اجلاس کی صدارت کی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی فہرستے تیار لڈی اے فہرستے وزیرالہ پنجاب کو بھیجوائے گی غیر قانونی سکیموں کی درخواست یا بن سوکی کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب کریں گی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاؤسٹل کی چھپکہ بیرونی حصہ گری لہار رنگ کی خبر پھر ایکشن وزارت خارجہ کے کیمپ آفیس سے ایجنٹ آفیا کی چھٹی اب کاغذات کی تصدیق بزریہ کوریئر سروس ہوگی کسی کا وزارت خارجہ کے کیمپ آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی مختلف کوریئر سروس کے بھی ایجنٹ آفیا کیا کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاؤسٹل کی چھٹکہ بیرونی حصہ گر گیا ملبہ گرنے سے گاڑیوں کو نقصان ڈاکٹرز کے کمرے بھی متاثر مقدوش ہاؤسٹل کا باقی حصہ بھی گرنے کا خدشہ تلبی عملے نے احتجاج کی دھمکی دے دی وائس ٹرانسلر کی اکتالی سال پرانی عمارت کی فوری مرمت کی ہدایے مالے مفت دلے بے رہن سرکاری ہستالوں سے ادویات چوری اور نائز قرآن یونیٹ کے کارے وائی جنرل ہستال کے سٹور ٹیپر سلیم سمیت گینگ کے ساتھ ملزم گرفتار کر لیے مکروہ دھندے میں جنرل ہستال یکی گیٹ ہستال اور چلدن ہستال کے ملازمین بھی شامل کروڑوں روپے کی ادویات برامت کر لی گئی ملزم پارک میڈیکوں کے نام سے میڈیسن کمپنی بنا کر ادویات مارکیٹ میں بھی شتے تھے مقدمہ درج کر دیا گیا تفریش محکمہ انٹیکرپسن کے سپور گنگا رام حسبتال میں دینگی آگاہی وائک ایم ایس ڈاکٹر موین الدین سمیت ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور شہریوں کی شرکت شرکہ نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے وائک کے شرکہ نے دینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی پراہم کی لاہور سمیت ملک بھر میں یوٹ سکیلز جوے منایا گیا یہ دن منانے کا مقصد نوجوانوں میں ہنر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی 64% عبادی 30 برس سے کم نوجوانوں پر مشتمل ہے پنجاب کے ہر نوجوان کو ہنرمند بنانا ہمارا ویجن ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ یوٹ سکیلز ڈی پر پیغام کہا ہنرمند نوجوان ہی ہماری سرمایہ کاری ہیں حکومت نوجوانوں کو پیشاورانا تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پوراز ہوں ہے چینن پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹ کی رقم کب نہ کرنے کا فیصلہ کھلاڑیوں کے لیے ڈومیسٹریک کرکٹ کھیلنا لازمی قرار ہر کھلاڑی کا تین ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ ہوگا وہ سے نقوی کہتے ہیں ٹیم متحد نظر آنی چاہیے گروپنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا اور خبردار ہوشیار گھروں میں شیر اور پرندے رکھنے والے ہو جائیں تیار شیر رکھیں یا ٹائگر خوبصورت پرندے رکھیں مہت میں جنگلی حیات سے اجازت لینا پڑے گی ڈی جی وائڈ لائف مدسر ریاض ملک کہتے ہیں پرندوں جانبوں کی اب ریجسٹریشن کرانا پڑے گی